السلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر ہے آپ سے میں ملال بھائی اللہ کا شکر ہے اچھا دی اپنا صدام بھائی مکمل تعرف کروائیں جی میرا نام آگا صدام عباس ہے میں گجرہ مالا سے بلاؤں کرتا ہوں گجرہ مالا مارڈ اٹھون سے زبدس اچھا صدام بھائی آپ کے پاس آج جہاں تشریف لائیں گجرہ مالا میں جی بالکل تو آپ سے ہم کوئی اہم سوالات پوچھیں گے اور بلحسوس ہم سٹارٹ کریں گے جانوروں کی بیماریوں کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ عام جو بہار ہو جاتا ہے اگر کسی جانور کو چاہے وہ بکرا ہے بکری ہے گائے ہے بینس ہے اس کو بہار ہو جائے تو اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں اور علاج کیا کریں سب سے پہلے یہ ہے کہ بلال بھائی جانور کی کڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ جانور لے کے آئے ہیں باہری منڈی سے لے کے آئے ہیں یا آپ نے لوہی کی جو آپ کی نزدی کی منڈی ہے وہاں سے لے کے آئے ہیں گرمی کا موسم ہے اکثریت لوگ پانی کی وجہ سے جانوروں کو بخار ہو جاتا ہے پانی نہیں دیتے ٹائم پر ٹھیک ہو گیا کیونکہ جسم میں پانی جو اہم کردار ادا کرتا ہے خون میں سے زیادہ پانی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے وہ نائٹی پرسنٹ پانی کام کرتا ہے جسم میں خون کی نسبت ہے دوسری وجہ آتی ہے کہ جب جانور کو بخار ہو جاتا ہے جانور کھانا پینہ کم کر جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ان کا ٹمپریچر ایک سو چار سے شکو ہو کے ایک سو سات تک جاتا ہے اور ایک سو سات تو جو بہت ہیوی ٹمپریچر جس کو بوزتے ہیں بہت زیادہ اس کے لیے جانور کے سر پہ آپ تھنڈا پانی ڈالیں ٹھیک ہو گیا دوسری وجہ آتی ہے یہ ہے کہ زیادہ تیز بخار میں آپ جانور کو انجیکشن نہ لگائیں دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو آپ سیپٹران ڈی ایس کا سیرپ دیں اس کی بزن کے مطابق اوپر لکھا ہوتا ہے دوسرا آپ گروفن لے لیں کالپور لے لیں یہ سیرپ آپ اس کو پلائیں کیونکہ جو سیرپ ہوتا ہے وہ ہڈی سے بخار نکال دیتا ہے بجائے انجیکشن کے آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں ہزار پہ آپ کے عدد فیس لے لیتے ہیں اور دو دن انجیکشن لگا کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ہے دوسری بات کہ آپ اپنے گھر میں یہ عدویات رکھیں گروفن ہے کالپول ہے سیپٹران ڈی ایس ہے فلیجل ہے مندے کے لیے اور کریمہ فن سیرپ ہے یہ بھی مندے کے لیے ہے اس کے مطلق اور بھی بے شمار میڈیسن ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ آپ کا جانور دو تین دن میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا صحیح ہو گیا بخار جو ہے وہ دو ترہ کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو نوجہ ہوا گیا بہت ش Ł まسے نیچے لائے گے کئی اکثریت جنوروں کے موسم کے مطابق ناک سے پانی بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے مو سے بھی پانی بہنا شروع ہوتا ہے یہ بخار کی علامات اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے جنور کا کان پکڑے اگر کان اس کا ہیڈا پہ ہو تو سمجھ لے کہ آپ کے جنور کا بخار ہے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے بتا دیئے کہ تیمپریچر اس کا جب 104 پہ جاتا ہے تو تب اس کا بخار شروع ہوتا ہے انسانوں سے برقس ہے اچھا یہ بتائیں کہ دو طرح کا بخار ہوتا ہے ایک سمپل ہو جانا اور ایک ہڈی کا جو بخار ہے دونوں میں آپ کیسے فرق کریں گے جی وہ پتا کیا ہوتا ہے وہ جنور کو کنڈیشن پہ دے کے پتا چل جاتا ہے اکثر جنور کو ٹائی فیٹ بھی ہو جاتا ہے وہ ہڈی کے اندر بخار چلا جاتا ہے اس کے لئے انجیکشن یوز کرنے پڑتے ہیں ایک ہے ٹیلوپین انجیکشن ہے وہ آپ اپنے جانور کو وزن کے مطابقے پانچ سیسی انشاءاللہ تالہ لگائے وہ پانچ سیسی لگتا ہے تقریبا چالی سے پچاس دلوں کے جنور کو اور وہ جنور ہے نزلہ، زکام، بخار، خانسی جس میں کوئی درد ہے وہ انشاءاللہ آپ کے جنور کو نکال دے گا اگر آپ کے جنور کو پرانا بخار نہیں ہے تو اس کے لئے آپ سیپٹران، ڈی ایس، کالپول یہ سیرپ لے لیں اس کو مکس کر کے پانچ سیسی انشاءاللہ تالہ دیں اللہ پاک ازاد شفاہ دیں گے اور یہ سارے سیرپ جو ہیں یہ ایزی لی دکانوں سے مل جاتے ہیں یہ آپ میڈیکل سٹور سے انسانوں والے جو میڈیکل سٹور سے مل جائیں انسانوں والے میڈیکل سٹور سے مل جائیں وہ جو انجیکشن میں نے بتایا ہے ٹیلو پی یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائیں صحیح ہو گیا تو مقدار ان کی بتا دیں کہ کم از کم اور زیادہ زیادہ کتنی دینی ہے تو آپ نے پانچ بتایا سیسی اس کو لگائیں اس کے علاوہ یہ جو کائل پول آپ نے بولا ہے یا دوسرا پینڈول وغیرہ بولا ہے اس کے کیا مقدار ہونی چاہیے یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کائل پول اور دوسرا وہ سیپٹر انڈیگیس سے سیرپ بتایا ہے یہ وزر کے مطابق اگر چھوڑا بچہ ہے ٹھیک ہے جو اس کی عمر دو سے تین ماہ آپ اس کو دو دو سی سی مکس کر کے یہ دو دو سی رپ دے سکتے ہیں اگر آپ کا جانور بڑھ ہے تو اس کی عمر کے مطابق کے اوپر ڈوز لکھی ہوتی ہے وہ آپ کو بہت سانی طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ ڈوز پڑھ کے مکس کر کے اس کو تین ٹائم دے چار چار کنٹے کے وقفے کے ساتھ انشاءاللہ دے اگر جانور کو زیادہ بخار ہے اللہ تعالیٰ کی طاعت انشاءاللہ رحمت کر دے کان سے پکڑ کے تو ہم نے بخار کا پتہ کر لیا کہ اس کو ٹمپریچر ہے بلکل تو اب ہم اس کی میڈیسن لے آتے ہیں تو کیا ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے پتہ ہے کہ جب پتہ ہے سب آپ کو ایک چھوٹی سی بارگرام بلال بھائی اکثریت آج کل جو ڈاکٹر آتے ہیں کہنا تو نہیں چاہیے کہ بس وہ آ کے آرزی طور پر چیک کرتے ہیں اتنی انفارمیشن نہیں رکھتے یہ انجیکشن لگا دو وہ انجیکشن لگا دو انجیکشن لگا دو انجیکشنوں کے چیکر میں جانور ڈیڈ ہو جاتا ہے آپ اگر جانور آپ نے رکھا دو آپ جانور اپنے کی کنڈیشن کو سمجھیں اس کو دیکھیں یہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ ٹیلو پی آپ انجیکشن گر میں لازمی رکھیں یہ بخار کے لیے نزلے کے لیے زکان کے لیے گلہ درد جسم میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ انشاءاللہ ٹیلو پی انجیکشن ہر چیز کو کور کر دیتا ہے لیکن ڈاکٹر کے بغیر تو چارہ بھی کوئی نہیں ہے اور سارے ڈاکٹر تو ایسے نہیں ہوں گے جو آپ کے قریبی اچھے ڈاکٹر ہیں جو دوستہ نا جو مخلص آپ کے ساتھ سرکاری ڈاکٹر نا جو آپ کے جو علاقے میں بیٹھے ہوں گے آپ ان سے مشرع کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ بھی یعنی آپ کا کہنا ہے کہ کسی اتھینٹک ڈاکٹر سے کوالیفائی ڈاکٹر کو چیک کرو اور جس پر آپ کو ڈاوٹ ہے وہ نہ کروائیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مشرع بھی اچھا دے گا صحیح ہو گیا اچھا آپ نے جو بتائی ہیں کہ یہ میڈیسن گر میں رکھیں اور بہار کے دوران یہ استعمال کریں آپ کے تجربے کے مطابق ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جی ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو کوئی بھی نہیں ہے یہ میڈیسن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے جو میں آپ کو بتا رہو یہ مختلف خواہی جو کمپنی ہیں آئی سی آئی والے ہیں دوسری کمپنی ہیں اس کو نمان والوں کی کمپنی ہیں اور بھی اچھی میڈیسن ہے جو بنا رہی ہے انہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے یہ انٹی بائٹس کا آپ صحبہ کے بلال بھائی انٹی بائٹس کے کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بڑی ایک کامن سی ڈزیز ہے اور یہ شروعاتی ڈزیز اس کو ہم کہتے ہیں بہار ہونا اب مجھے بتائیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے میڈیسن دینے کا کہ فار اگزمپل ہمارا جانور بیمار ہو گیا ہے اس کو بہار ہے اور یہ تو ڈاکٹری بتائے گا کہ اس کو جلدی بہار ہے یا اس کی ہڈی والا بہار ہے اب ہمیں پتہ تو چل گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے جو میڈیسن دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنے جانور کو اگر آپ اس کو دھون دے رہے ہیں یا دہی دے رہے ہیں یا بھنڈا دے رہے ہیں جانور کو بخار ہے اس کو پیچھے کر دیں چیزوں سب سے پہلے پرہیسی کے کریں اپنے جانور کو بلکل ہلکی سی ڈوز دے سب اچارہ دے جو بھی محصر کے مطابق ہے لوسن ہے برسین ہے مکہی وغیرہ جو بھی ہے اس کو وہ دے سب اچارہ اگر وہ کھاتا ہے ٹھیک ہے نہیں کھاتا تو کوئی بات نہیں ہے اس کے لیے آپ اس کو اگر آپ کو نارمل سا بخار ہے جانور کو جانور کی کڈیشن دے کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو نارمل بخار ہے یا تیز بخار ہے اگر تیز بخار ہے تو ٹیلوپین کا انجیکشن اگر چالیس کیلوز کا وزن ہے تو پانچ سی سے آپ اس کو انجیکشن لگا سکتے ہیں چالی سے پچاس کے رونڈ باؤنڈ اگر جانور کا وزن کام ہے سیپڈران ڈی ایس اور گروفن آپ اس کو دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گرات بہتر ترمی اور یہ دوز چارشار گھنٹے بعد آپ نے سیرپ کی دینی ہے اور جو انجیکشن ہے وہ آپ نے بارہ گھنٹے بعد اس کو آپ نے لگا رہا ہے یعنی بخارت اسی ڈائم دیر نہ کیجئے گا یہ چیزیں اللہ بتا یہ ہے جنہوں نے لوگوں نے شوق رکھا ہوئے وہ چیزیں اپنے پاس یہ لازمی رکھیں کیونکہ بلال بھائی جانور پر بخار بھی ہونا ہے اس میں سید مند بھی ہونا ہے موسم نے گرم بھی ہونا ہے تھنڈا بھی ہونا ہے سب کے ساتھ یہ معاملات ہے یہ چیزیں انشاءاللہ اپنے گھر رکھیں اور اگر سیرپ آپ نے دینا وہ چارشار گھنٹے بعد دوز دیں ٹھیک ہو جائے گا اور جو انجیکشن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ آپ نے بارہ گھنٹے میں صرف ایک دفعہ لگا گیا صحیح ہو گیا آخر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں ایک انجان بندہ ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرا جانور بیمار ہے تو اس کو بخار ہے یا اس کی ویسے ہی طبیعت خراب ہے کسی اور وجہ سے تو کیسے پتا کریں کیسے ڈائیگنوز کریں کہ میرا جانور اس کو فیور ہو چکا ہے اس کو بخار ہو چکا ہے اب وہ ذرا بتا دیں کہ ایک نیا بندہ انجان بندہ بخار کے بارے میں کیسے جانے بلال بھائی ماشاء اللہ آپ نے بڑے چھو بسورت سے بحشن آپ نے کی ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ کے جانور کو بخار ہے آپ اس کا کان دیکھیں اگر اس کا کان گھرم ہے اگر کان کی بھی نہیں آپ کو سمجھ جا رہی تو آپ اس کے موہ کے اندر اپنا ہوتھا یا اپنی اگلی وغیرہ بکے دیکھیں اگر وہ زیادہ ہی ٹاپو سمجھ اس کو بخار ہے اس کی آنکھ کی پتلی دیکھیں وہ اگر سکڑتا نہیں شروع ہو گیا اگر سکڑنا شروع ہو گیا تو سمجھ اس کو بخار ہے اس کا پشاپ اس کا چیک کریں اگر اس کے پشاپ میں سے بہت گندگی سمیل آ رہی ہے اور وہ بچارہ بہت زیادہ دردے کے ساتھ کر رہا پخانہ بھی اچھا نہیں کر رہا جگالی بھی نہیں کر رہا سب سے پہلے آپ جگالی پہ گور کریں جگالی نہیں کر رہا تو سمجھ آپ کے جنور کو فیور ہے ٹھیک ہو گیا اچھا دی آگا صدام صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے فیور کے متعلق تقریباً ساری ہی باتیں ہمارے فارمر بھائیوں کو بتا دی ہیں تو امید ہے کہ ان کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اور فیور کے حوالے سے اب شاید ہی وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ گر بیٹھ کے بھی علاج کر سکتے ہیں اور آپ نے بتا دیا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے تو بہت شکریہ صدام بھائی باقی کے علاج بھی آپ سے جانتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم